تو مجھے جنرلی ذاتی طور پر بھی جنرل مشرف سے بہت زیادہ پرابلم تھی اور تو خیر سپریم کورٹ کے سینہ جب یہ افتخار چودری نکلتا تھا نا چیف جسٹس جو ہوتا تھا اس وقت تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں کئی دفعہ میں گھار آتا تھا تو گھار میں مجھے پتہ چلتا تھا آج ہم نے آپ کو محلے کے لڑکے اور بچے شروع ہو جاتے تھے کہ ہم نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا اور اببا جی ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے تھے اور تو اس کے بعد ان کے فالورز جماعت اسلامی کو پوجھنے لگ گئے جب پتہ چل گیا کہ جماعت اسلامی اب حق کی فالور نہیں رہی تو جماعت اسلامی کو بلکل سراج الحق بھی ڈاکٹر فرید احمد پراشا بھی یہ انہوں نے اللہ کے حق کا انکار کیا لہذا یہ کافر ہو گئے اور ان کو فالو کرنا جماعت اسلامی میں شامل سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نکارہ لجائے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے کل آدمہ کا بکنا چکا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اخلال اقتتمل لسانی افقہ قولی اللہمارن الحق حق ورزقنا تباہ وارن الباطلہ باطلہ ورزقنا اجتنابہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد یہ کوئی ٹین ایج کی بات ہے کہ میرے دل میں ایک کیوروسٹی سے پیدا ہوئی کہ کاش کوئی ایسے نوجوان ہو کچھ ایسے لوگ ہو کہ جو بڑے پڑے لکھے بھی ہوں اب ٹو دا مارک بھی ہوں آج کے دور کے ایڈوانسٹ ایجوکیشن تعلیم اور ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہوں لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین سے بھی شغف رکھتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر عمل کرنے والے بھی ہوں ان کے اندر جذبہ جہاد بھی ہو اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کا شوق بھی ہو تو شروع شروع میں مجھے پتا چلا کہ ایک اورگنیزیشن ہے انجمن تلوہ اسلام تو اس کے بارے میں تھوڑا بہت پتا لگا مجھے تو پھر بعد مجھے پتا چلا کہ وہ ان کے جو نظریات وغیرہ ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ بدات وغیرہ اس طرح کے چیزوں کو وہ فالو کرتے ہیں تو زیادہ انٹرسٹ میرا پھر ان میں نہیں ہوا پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارے محلے کے ایک انکل تھے وہ انہوں نے مجھے انٹروڈیوز کرایا کچھ نوجوانوں سے وہ نوجوان پھر میرے گھر بھی آئے اور ہمارے محلے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ آج سے ہماری جو جماعت ہے اسلامی جمعیت طلبہ اس کے رفیق ہیں تو وہ نازم شہر آئے تھے پھر انہوں نے مجھے رفیق بنایا پھر اس کے بعد ہلکے کا نازم بنایا تو جب میں نے تھوڑا وہ ٹین ایج میں بندہ کیا سٹیڈی کرتا ہے لیکن تھوڑا وہ جو سمجھ آئی تو مجھے وہ بڑے اچھے لگے ان کے نظریات بھی پھر میرا تعرف ہوا سید مدودی رحمت اللہ علیہ سے اور اسلامی جمعیت طلبہ کی پوری تحریک سے پھر اللہ کی توفیق سے میں اتنا ایکسائٹڈ ہو گیا میں نے دیکھا کہ یہ اسلامی نظام قائم کرنے کے جدو جہد اور کوشش بھی ان کے اندر ہے اور جو جنورسٹیز کالیجز انجینئرنگ یہ سب جتنے بھی نوجوان تھے وہ سب اچھے ایڈوکیشنل انسٹویشنز میں بھی پڑھتے تھے تو میں کافی ایکسائٹڈ ہوا اور پھر یہ بات ہے دو ہزار اللہ آپ کا بھلا کرے دو کی تین کی دو ہزار تین کی پھر اسلامی جمعیت طلبہ کا دو ہزار تین میں لاہور میں ایک بڑا اجتماع ہو رہا تھا اس میں تو خیر ابو نے مجھے جانے کی اجازت نہیں دی لیکن بہرحال میں بڑا ایکسائٹڈ ہوا اور پھر میں اتنا ایکٹیو ہو گیا اسلامی جمعیت طلبہ میں کہ پھر مجھے گھر سے ڈانڈ بھی پڑتی تھی بلکہ پھر مار بھی پڑھنی لگی لیکن پھر بھی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے درس و قرآن میں بھی جاتا تھا بعد میں پھر مشرف کے دور میں تحریک چلنے لگی مشرف کے خلاف تو اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان جو ہیں جماعت اسلامی کے جلسوں میں متحدہ مجلس عمل نے پھر ملین مارچ شروع کی تھی جب افغانستان کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تھا تو ملین مارچ اس کے خلاف کرتے تھے متحدہ مجلس عمل والے اور کافی زیادہ ایک ماحول بناتا اتحاد امت کا اور جمعیت علماء اسلام یہ فضل الرحمان تھا اس میں اور جماعت اسلامی کی طرف سے وہ تھے تازی حسین احمد اور ایون اس کے اندر اہل تشی اور تمام جو دینی جماعتیں تھی نا وہ سب اس کے اندر جماعتیں تو اس کے جلسوں میں جا کے ہم کافی ایکسائٹڈ ہوتے تھے نعرے بھی لگاتے تھے اور کئی دفعہ مجھے یاد ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بلکہ پھر چلتے چلتے بات پہنچ گئے افتخار چودری کی تحریک کی کہ جو ایونچلی پھر جنرل مشرف کے آہ کے وردی اتارنے کا آہ پیش خیمہ بھی بنی تو وہ افتخار چودری آہ اور وقلہ نے جو ایک پوری تحریک شروع کر دی تھی مشرف کے خلاف وہ مشرف کے جو ڈکٹیٹر شپ تھی اس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی بیسیکلی افتخار چودری سے کوئی خاص شغف نہ جماعت اسلامی کو تھا نہ اسلامی جمعیت و طلبہ کو تھا لیکن کیونکہ وقلہ سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے اس لیے جماعت اسلامی والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے مشرف کے یہ جو افریت ہے اس سے جان چھڑانے کا تو میں خود بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا تھا کیونکہ مشرف سے جنرل مشرف سے مجھے بھی بہت زیادہ پرابلم تھی خاص کر افغانستان کے حملے میں مشرف کا امریکہ کا ساتھ دینا پھر ہمارے ہی لوگوں کو ڈالرز کے عوص امریکہ اور دشمنوں کے سپرد کر دینا پھر بلیک وارٹر جیسی اورگنیزیشنز کو پاکستان کے اندر الاغ کرنا اور لاہور میں وہ جو واقع ہوا تھا ریمن ڈیویس نے ہمارے کچھ لوگوں کو شہید کر دیا تھا عام شہریوں کو اسی طرح کے اور بہت سے واقعات تھے جنرل مشرف کا پورا دور ہی افرہ تفری سے اور کیوس سے بھرا ہوا تھا وہ سارے کے سارے جو نا اس کی سٹینسز انٹا اسلام جاتے تھے تو مجھے جنرلی ذاتی طور پر بھی جنرل مشرف سے بہت زیادہ پرابلم تھی اور تو خیر سپریم کورٹ کے سینہ جب یہ افتخار چودری نکلتا تھا نا چیف جسٹس جو ہوتا تھا اس وقت تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں اس کی کئی دفعہ اس کی وہ ہوتی تھی یہ ایسیو وی ہوتی تھی بلیک پلر کی تو میں اس کے اوپر چڑ جاتا تھا جماعت اسلامی کا جھنڈا لے کے اور وہ باہر تک جاتے تھے اور خوب نعرے لگاتے تھے اور پھر کئی دفعہ میں پھر نیچے اتر کے تو میں نعرے لگاتا تھا یہ ملک بنے گا اسلامی اور وہ نعرے میں سینٹر میں ہوتا تھا اور وہ ٹین ایج کے نعرے بھی بڑے اس طرح کے ہوتے تھے کہ ذرا بیٹھ کے بولو اسلامی ذرا اٹھ کے بولو اسلامی ذرا دھیرے بولو اسلامی ذرا چیخ کے بولو اسلامی ذرا للکار کے بولو اسلامی پھر کئی دفعہ یہ بھی میں نے لگایا کہ میں مر بھی گیا تو میری قبر پہ لکھنا اسلامی تو وہ پھر جیو اور یہ پرائیوی ٹی وی چینل نئے نئے آئے تھے تو یہ ہر چیز کبر کرتے تھے ان کو تو خبر چاہیے ہوتی تھی تو میں سینٹر میں ہوتا تھا ادھر میڈیا والے ہوتے تھے آس پاس سارے جمعیت والے وہ نعرے لگا رہے ہوتے تھے باقی لوگ بھی لگاتے تھے وہیں بھی بیج مل کئی دفعہ سینٹر میں ہوتا تھا بہت چھوک تھا مجھے نعرے لگانے کا تو اور کئی دفعہ میں گھار آتا تھا تو گھار میں مجھے پتہ چلتا تھا آج ہم نے آپ کو محلے کے لڑکے اور بچے شروع ہو جاتے تھے کہ ہم نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا اور اببا جی ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے تھے اور مارنا شروع کرتے تھے جب تک وہ ڈنڈا ٹوٹ نہیں جاتا تھا یا ان کا سارا غصہ نہیں نکل جاتا تھا وہ چوڑتے نہیں تھے تو اتنا زیادہ میں ایکسائٹڈ تھا دراصل میں ایکسائٹڈ جماعت اسلامی کے لیے نہیں تھا نہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے تھا میں ایکسائٹڈ تھا اسلام اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے اور مجھے یہ لگتا تھا کہ جماعت اسلامی ایک اچھی جدو جہد کر رہی ہے اور اس دور میں جماعت اسلامی ایک ایسی اورگنیزیشن اور اسلامی جمعیت طلبہ جو جماعت اسلامی کا ہی زیلی ونگ ہے جن لوگوں کو اگر نہیں پتا تو وہ ایک ایسی تحریک ہے کہ جو واقعی پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے مخلص ہیں اور اپنی طرف سے کوشش بھی کر رہے ہیں اور جب سید مدودی کی تفسیر پڑی ان کی کچھ کتابیں نظر سے گزریں تو اور بھی زیادہ جماعت اسلامی اور ان کی سنسیریٹی کے اوپر مجھے اور بھی زیادہ میں ہوا اور میں خود بہت ایکٹیو پارٹ رہا ہوں اور پھر میرے گھر والے مخالفت کرتے تھے لیکن بعد میں پھر سب لوگ وہ لوگ شامل بھی ہو گئے لیکن ایڈوکیشن اپنی میری ایڈوکیشن ختم ہونے کے بعد پھر میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کا تو میں رکن رہا کافی ذمہ داریوں پہ بھی رہا پنڈی میں اور بہت ایکٹیو بھی رہا لیکن جماعت اسلامی میں میں نے باقاعدہ شمولیت کبھی بھی نہیں اختیار کی جماعت اسلامی والے مجھے کہتے رہتے تھے بہت زیادہ کہتے رہتے تھے کئی دفعہ وہ گھر بھی آئے کئی دفعہ انہوں نے مجھے فارم بھی دیا رکنیت کا کے بھرے ہیں اور کبھی بعد میں اگر ان سے میں سے کسی سے ملاقات بھی ہوئی پنڈی کے جو جماعت اسلامی کے امیر ان سے یا اور لوگوں سے بہت لوگ پھر وہ جانتے تھے تو وہ بہت کہتے تھے کہ اویس تم اتنے اکٹیو ہوتے تھے تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں نہیں جماعت کا رکن کیوں نہیں بنتے تو میں جماعت اسلامی کا کبھی بھی رکن نہیں بنا لیکن ظاہرہ جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن رہا تو سمجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میری ساری ایکسائٹمنٹ تھی نا یہ ساری دراصل جماعت اسلامی کے لیے نہیں تھی اسلام کے لیے تھی جب تک مجھے لگا کہ یہ کوشش اسلام اور اس کے نفاظ کے لیے ہو رہی ہے تو میں اس کا بہت ایکٹیو پارٹ رہا لیکن جب مجھے لگا کہ میری صلاحیتیں اس جماعت میں صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو سکیں گی تو میں نے پھر بقاعدہ سٹوڈنٹ لائف کے بعد جماعت اسلامی کی رکنیت حاصل نہیں کی 2008 میں غالبا میں اسلامی جمعیت طلبہ جب پڑھائی ختم ہوتی ہے تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ کبھی بندہ رکا نہیں رہتا کیونکہ وہ سٹوڈنٹ اورنگنیزیشن ہے 2008 میں میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا تھا بیچلرز کے بعد میں میں نے ایم ایس میں بھی داخلہ لیا لیکن پھر اس وقت میں نا جمعیت میں تھا نا جماعت میں تھا نا اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا نا جماعت اسلامی میں میں ماسٹرز میں تو 2008 میں غالبا میں فارغ ہو گیا تھا جمعیت سے تو جہاں تک بات ہے نا اسلامی نظام کے قیام کی مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ جماعت اس کے لئے کوشش کرتی ہے 2008 سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں تقریباً پندرہ سال ہونے کو ہیں جتنا بھی جماعت جو سید مدودی کے کانٹنٹ ہے ان کی تفسیر ہے ان کی کتابیں ہیں اور باقی سکولرز علماء فقہہ سب کو سٹڈی کرنے کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دور جدید میں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مجددین بھیجے ہیں جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبوت اور رسالت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو بھیجتا رہے گا ہر صدی کے نکڑ پہ جو لوگوں کے لئے ان کے دین کی تجدید کر دیں گے تو جو اور وہ کون لوگ ہوں گے وہ ویسے ہی ہوں گے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے جیسے بنی اسرائیل میں بار بار انبیاء آتے تھے یہاں پہ اللہ تعالیٰ مجددین کو بھیجتا رہا تھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دور جدید کے جو مجددین ہیں ان میں پہلا نام جو بالکل ایک موڈرن آفٹر جس کو آپ کہیں گے آفٹر بریٹش ایمپائر جو مجددین ہیں اس میں پہلا نام ڈاکٹر علامہ اقبال کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی تجدید کا شائری کی صورت میں ایک بہت بڑا کام لیا اور وہ ایسے ہیں جو اگریڈ اپون ہے جس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے اس کے بعد سید مدودی رحمت اللہ علیہ وہ مجدد ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کی تجدید اور احیاء کی کوشش کا کام لیا پھر اس کے بعد سید مدودی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کام ڈاکٹر اسرارحمت سے لیا تو اسلامی جمعیت طلبہ یعنی جماعت اسلامی کا تو میں بقاعدہ پارٹ رہا ہوں لیکن جو ڈاکٹر اسرارحمت کی تنظیم اسلامی ہے اس کا میں بقاعدہ پارٹ نہیں رہا لیکن اس کو بھی بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا بچپن میں ڈاکٹر اسرارحمت سے ایک سے زائد مرتبہ ان کے فیزیکل ایونٹس بھی میں نے اٹینڈ کیے ایک دفعہ میں نے ان سے قویسچن بھی کیا تھا اور انہوں نے اس کا جواب بھی دیا تھا اور ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ وہ قویسچن میں نے کیا کیا تھا اور جواب انہیں کیا دیا تھا اور پنڈی میں وہ ایک جگہ آئے ہوئے تھے تو الحمدللہ ان دو سے تو مجھے بڑا قریب سے دیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملا اور میں نے یہی ریالائز کیا کہ یہ دونوں ارگنیزیشنز اور ان کے فاؤنڈرز بہت سنسیر تھے دین کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ بھی لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک خرابی ہے انسان کے اندر کہ وہ چیزوں سے ایسی محبت اور ان سے رکھ لیتا ہے کہ وہ پوجھنے میں لگ جاتا ہے ان کو بہت ساری سیچویشنز میں کبھی انسان کسی نظریہ کو پوجھنے لگ جاتا ہے کبھی کسی انسان کو پوجھنے لگ جاتا ہے کبھی کسی پتھر کے بتراش کے ان کو پوجھنے لگ جاتا ہے اور کبھی کسی جماعت اور نظریہ کو ہی پوجھنے لگ جاتا ہے اور جب یہ کرتا ہے انسان تو پھر وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نہیں بھیجاتا اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح تھے وہ روح اللہ تھے اللہ کے نبی تھے لیکن انسانوں نے جنہوں نے ان کو مانا انہوں کی نسلوں نے ان کی پیروکاروں نے بڑھتے بڑھتے ان کو نعوذ باللہ اتنی محبت کر لی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ وہ ولوظالین ہو گئے کہ انہوں نے یہی کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے حالانکہ اللہ نہیں بھیجے تھے اللہ نہیں ان کو کریکشن کے لیے بھیجا تھا اللہ نہیں نبی بنا کے بھیجا تھا لیکن انسان ان کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے کہ ان کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ سممہ نعوذ باللہ بنا کے شرک کرنا شروع کر دیا کفار مکہ جو تھے وہ کون تھے وہ کعبت اللہ اللہ نہیں بنوایا تھا عزت ابراہیم عزت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا اللہ کی توحید کے لیے بنایا تھا اسی کے اندر بت رکھ کے اس کو پوجھنے لگ گئے بتوں کو پوجھنے لگ گئے اللہ کے ساتھ شریک ٹھرانے لگ گئے آج کے دور میں موڈرن یہ جو ایرا ہے اس کے اندر جماعتوں اور نظریوں کا بڑا شور روغہ ہوا چاہے وہ لینن کا نظریہ ہو چاہے وہ کارل مارکس کا نظریہ ہو چاہے وہ ایولوشن تھیوری ہو مختلف قسم کی نظریے اور مختلف قسم کے جو تھیوریز ہیں ان کو لوگوں نے بہت پوجھا اور اس حد تک پوجھا کہ انہی کو نعوذ باللہ انہی کے پیچھے پڑھ کے بعض نے تو خدا کا انکار کر دیا تو یہی معاملہ جیسے انبیاء کے ساتھ انسان کرتے رہے ہیں آج کے دور میں مجددین اور ان کی تحریکوں کے ساتھ بھی لوگ کرتے رہے ہیں میرے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے کہا کہ میں انہوں نے کچھ ابھی یہ 2018-19 کی بات ہے میں نے دوبارہ سے یہ جو ڈاکٹر اسرارحمد کی جو جماعت ہے یہ لوگ رمضان میں دورہ کرواتے ہیں ترجمہ قرآن تفسیر قرآن کا تراوی ہوتی ہے پوری رات پھر اس کی تفسیر بھی ہوتی ہے ایک پارہ پڑھا جاتے ہیں اور ایک پارے کی تفسیر بھی ہوتی ہے تو وہ میں نے پھر دوبارہ سے اٹینڈ کیا بچپن میں بھی کرتے تھے اور پھر دوبارہ بھی اٹینڈ کیا تو میرے ایک دوست ہیں وہ کہنے لگے کہ میں اواز بھی ان کی ارگنیزیشن میں شامل ہونا جاتا ہوں تو میں نے کہا آپ شامل ضرور ہوں لیکن آپ شامل تو ہو رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے لیکن ہوتا اکثر یہی ہے کہ آپ پھر اللہ کا دین پیچھے رہ جاتا ہے اور ارگنیزیشن کی محبت آگے آ جاتی ہے تو وہ بعد میں ہوا بھی ایسے ہی کہ وہ بھائی جو ہے نا ان کے لیے تنظیم اسلامی اور وہی سب ہو گیا چاہے ان کے سامنے حق کی بات آ بھی جائے تو انہوں نے وہی بات کرنی ہے جو ان کی جماعت یا ارگنیزیشن پر کھڑی ہوئی ہے چاہے حق سے وہ ہٹی ہوئی بھی ہوں تو یہی معاملہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اور ان کے کارکنان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو سید مدودی تھے انہوں نے تو بہت اچھی ارگنیزیشن سٹارٹ کی کہ تاکہ اسلامی نفاظ کی کوشش ہو لیکن سید مدودی اور ڈاکٹر سرار احمد کی جب سیپریشن ہوئی تھی تو دونوں نے وہاں پہ تقریریں کی تھی اور اپنا پوائنٹ آویو ثابت کیا تھا کہ ہمیں انتخابی سیاست میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے سید مدودی کا پوائنٹ آویو یہی تھا کہ ہم تجربہ کر رہے ہیں اگر ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے تو ہم اس انتخابی سیاست کو چھوڑ دیں گے اور ڈاکٹر سرار احمد نے یہ کہا تھا کہ جماعت اسلامی کو اس انتخابی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے اور انہوں نے اپنی پھر الگ ارگنیزیشن بنا لی تھی تو جماعت اسلامی کا وہ تجربہ اتنی دفعہ ناکام ہو چکا ہے لیکن جماعت اسلامی کے اندر وہ لیڈرشپ ہی نہیں ہے وہ شورہ ہی نہیں ہے جو اب آ کے یہ کہہ سکے کہ ہم بار بار ناکام ہوئے بار بار ناکام ہوئے اس جمہوریت کے گندے نالے میں اتر کے ہم نے اپنے کپڑے ناپاک کر لی ہیں اپنے پاؤں بدبودار کر لی ہیں اپنے ہاتھ اور جسم گندے کر لی ہیں اپنے آپ کو غلازت میں ہم نے ڈبول لیا ہے اب ہمیں اس سے باہر آنا چاہیے لیکن ایک سٹیٹس کو کیونکہ بن گیا اب ہر ایک جو ہے وہ اسی انتخابی سیاست میں ہی چل رہا ہے لہٰذا جماعت اسلامی میں بھی لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں اور ایک بلا وجہ کی ایک مردہ بھینس کو بار بار اس کو چکے دے جا رہے ہیں بار بار اس کو لاتھیاں مار رہے ہیں ہانک رہے ہیں کہ شاید یہ اٹھ کے دودھ دینے لگ جائے تو جماعت اسلامی والے اس وقت کیونکہ ان کو ثابت ہو چکا ہے پتا چل چکا ہے کہ وہ تجربہ بالکل ناکام رہا ہے جو سید مدودی نے سٹارٹ کیا تھا اور یہ بات تو ویسے شرن بھی غلط ہے کہ جمہوریت کو فالو کیا جائے جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولہ نہیں جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خلافت ہے شورہ ہے تو جماعت اسلامی کو بہت پہلے اس طریقے کو چھوڑ دینا چاہیے تھا اور جو لوگ جماعت اسلامی اور اس طریقے کو فالو کرتے ہیں ان کو بھی جماعت اسلامی اگر اس طریقے کو نہیں چھوڑی تھی انہیں جماعت اسلامی سے بلکل کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق تھی ایسے ہی باقی سب کو بھی کرنا چاہیے جب جماعت اسلامی کا یہ طریقہ سیاست والا غلط ثابت ہو گیا تو جماعت اسلامی کے اندر کسی کا بھی رہنے کا جواز نہیں بنتا سید مدودی اللہ کی طرف بلانے والے تھے جماعت اسلامی کی طرف بلانے والے نہیں تھے جماعت اسلامی تو انہوں نے ایک ارگنیزیشن بنائی جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد ان کے فالوئرز جماعت اسلامی کو پوچھنے لگ گئے جب پتا چل گیا کہ جماعت اسلامی اب حق کی فالوئر نہیں رہی تو جماعت اسلامی کو بلکل چھوڑ دینا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ کہ جب مجدد آج آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے تو پھر پچھلا حکم کو فالو کرنے والا وہ ویلڈ نہیں ہوتا وہ غلط ہوتا ہے یہ انبیاء کے ساتھ بھی رہا ہے اور یہ مجددین کے ساتھ بھی معاملہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرنے والے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے تو کافر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تو کافر ہوں گے اسی طرح سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے بھی تیجید کا کام کیا ڈاکٹر اسرال رحمت نے بھی کیا لیکن ان جماعتوں کے ماننے والے اگر امام مہدی آجیں اور ان کا انکار کر دیں تو وہ نہ صرف یہ کہ غلط رستے پہ ہوں گے بلکہ کافر ہو جائیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب میرا بیٹا آئے گا امام مہدی آئے گا تمہیں برفے گھسٹ کے بھی جانا پڑے تو جانا اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنا تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ راز مجھ پہ کھولا کہ محمد قاسم بن عبدالکریم امام مہدی ہوں گے تو میں نے وہ بات پروپریگیٹ کرنا شروع کر دی اپنے کانٹیکٹس میں یا جن جن لوگوں کو میں جانتا تھا یا جن سے انسپائر تھا سب تک بات پہنچائی جیسے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں تاریخ زمیل صاحب سے میں جا کر خود ملا بل مشافہ ملا امام مہدی کا محمد قاسم بن عبدالکریم کا خط بھی پہنچایا وربلی میں نے ان کو کہا بھی کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں تو اسی طرح میں نے اور بھی خطوط وغیرہ لکھے ایک خط میں نے لکھا تھا سراج الحق کو بھی جو جماعت اسلامی کا امیر ہے سراج الحق کو بھی میں نے خط لکھا اور ایک خط میں نے اور بھی مختلف لوگوں کو لکھا ڈاکٹر فرید احمد پراچا جو جماعت اسلامی کا کی طرف سے سینیٹر بھی تھے پہلے ان کو بھی لکھا تو سراج الحق صاحب کا مجھے جواب آیا اور اس جواب میں انہوں نے بقاعدہ اس طرح کے خوابوں کا بلکل انکار کر دیا یعنی محمد قاسم کے اوبر بلیف کرنے کا بلکل انکار کر دیا سراج الحق صاحب کو میں نے خط لکھا تھا جواب انہوں نے غالباً مجھے ایمیل میں دیا تھا کیونکہ اس میں میری ایمیل ایڈریس بھی منچا تھا جو ڈاکٹر فرید احمد پراچا ہیں وہ میرے اببو کے بھی جاننے والے تھے اور میرا بھی جمعیت کا شاید تعریف بھی میں نے بیچ میں لکھا ہوگا اسلامی جمعیت طلبہ یا جماعت کا تو وہ پھر وہ انہوں نے اس چیز کے اوپر توجہ دی اور وہ پھر بقاعدہ ہمارے گھار آگئے ادھر پنڈی میں وہ انہوں نے کہا میرا اسلام آدھ آنے ہے تو میں آؤں گا وہ میں ہمارے گھر آگئے اور پھر بیٹھ کے میں نے ڈسکشن کی عمران عباسی بھائی کا میں پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ وہ امام مہدی کے کتنے امپورٹنٹس آتی ہیں وہ بھی موجود تھے اس ڈسکشن میں میرے والد بھی موجود تھے عمران عباسی بھی موجود تھے اور ڈاکٹر فرید احمد پراچا بھی تو ہم نے انہیں سارا خوابوں کا اور محمد قاسم کی سچائی کا حقانیت کا بتایا میں نے اپنے خواب کا بھی ذکر کیا لیکن انہوں نے بھی وہاں بیٹھے بیٹھے بلکل اس چیز سے بلکل بیزاری اور انکار ٹائپ کر دیا تو جو حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا ہے تو چلیں پہلے شروع میں کچھ دن کسی کو سمجھ نہیں آتی چند ہفتے مہینے گزر جاتے ہیں پھر جس تک بقاعدہ بات پہنچے اور وہ اس کا انکار کر دے اور محلت بھی گزر چکی ہو امام مہدی کو یہ باتیں اپنی پھیلاتے ہوئے نو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو اس وقت تک انکار کرنے والا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سریح حکم ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ ہو گیا اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا رسول اللہ کے حکم کا انکار کر دیا وہ ہو گیا کافر ٹھیک ہے لہٰذا سراج الحق بھی ڈاکٹر فرید امد پراشا بھی اور ان کو فالو کرنا جماعت اسلامی میں شامل ہونا تو ویسے بھی غلط ثابت ہو چکا ہے چلیں تجربے کی حد تک شاید شروع میں ٹھیک ہوا ہو لیکن وہ جب مہوریت کو فالو کرنا تو ویسے بھی کفر ہے غلط ہے لیکن اس وقت جماعت اسلامی میں شامل ہونا جماعت اسلامی کا ساتھ دینا یا ان کو فالو کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کافر کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ سراج الحق نے انکار کر دیا کافر ہو گیا اس کو فالو کرنے والا بھی ایک کافر کا پیچھا کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے اسلام اور اللہ کا نظام قائم ہو جائے گا ایسا بلکل نہیں ہے لہٰذا جماعت اسلامی یہ بات بلکل کلیر کرنا بہت ضروری تھا کہ اس وقت جماعت اسلامی میں شامل ہونا ان کو ووٹ دینا ان کو سپورٹ کرنا بلکل گناہ ہے اور کفریہ بات ہے کیونکہ اس وقت پوری امت کے اوپر فرض ہو چکا ہے کہ وہ امام مہدی محمد قاسم کے پاس پہنچیں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں ان کی اطاعت کریں اس کے علاوہ کسی بھی لیڈر کے پیچھے جانے والا بلکل غلط کرے گا گناہ کرے گا ہاں حکومت وقت کو فالو کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو آرمی کے لیڈرشپ کو فالو کرنا ہے ان سے آپ وہ نہیں کر سکتے بغاوت نہیں کر سکتے وہ خارجیت ہو جائے گی لیکن آرمی چیف کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ آ کر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں جب تک وہ نہیں کرتے امام مہدی بھی اور باقی لوگ بھی جو ڈسپلن ہے وہ فالو گورنمنٹ کا ہی کریں گے قانون گورنمنٹ کرنٹ گورنمنٹ کا ہی فالو کریں گے لیکن گناہگار ہو رہا ہوگا آرمی چیف بھی اور گناہگار ہو رہا ہوگا اور باقی لوگ تو خیر وہ تو بالکل جیسے جنہوں نے سرین انکار کر دیا سراج الحق کی میں بات کر رہا ہوں اور ڈاکٹر فرید احمد پراشا کی بات کر رہا ہوں یہ تو بالکل کافر ہو گئے اور جماعت اسلامی میں شامل ہونے والے ہیں اس کو فالو کرنے والے بھی سارے اگر وہ ایسا کریں گے تو امام مہدی کا انکار کریں گے لہٰذا وہ بھی کافر ہو جائیں گے صدی بات ہے کسی کو ہچی لگتی ہے تو اچھی لگے بری لگتی ہے تو بری لگے جماعت اسلامی کے میرے بہت کانٹیکٹس ہیں بہت جاننے والے ہیں تمام دوست عباب ہیں آپ تک بات کئی دفعہ پہنچائی ہے آپ سب جانتے ہیں ہماری ویڈیوز اور بات بھی سنتے رہتے ہیں تو اب آپ کو بری تو لگے گی لیکن سنیں جو حق ہے وہی کہنا ہے اس کے علاوہ تو کچھ کہنا نہیں ہے اور وہی ہے نا جمعیت کے دور میں ہم نے سیکھا تھا آج سن بھی لیں ہیں حق بات کہے اور ٹٹ جائے پھر چاہے گردن کٹ جائے جب خون بہے دشمن بھی کہے یہ جماعت اسلامی اور جمعیت کے دور میں سیکھا تھا تو اب ہم کہتے ہیں کہ حق بات کہے اور ٹٹ جائے چاہے گردن کٹ جائے جب خون بہے دشمن بھی کہے کردار مسلم زندہ ہے زندہ ہے مسلم زندہ ہے زندہ ہے اسلام زندہ ہے اسلام قیامت تک زندہ رہے گا اور حق سے ڈیویئٹ کرنے والے چاہے وہ پہلے حق پہ ہوں اسی کے اوپر ڈٹے رہنے والے اسی پہ زد کرنے والے کافر ہوتے رہیں گے وہ کہیں گے ہم نے تو کیا کچھ نہیں ہم اسی رستے پہ چلنے پہلے ہم مسلمان تھے اب نہیں ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا ایسے یہ آپ نے نہ بھی کفریہ کلمات بولے ہوں صرف امام مہدی کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے اپنے کاموں میں لگے رہنے کی وجہ سے آپ کافر ہو جائیں گے اقول قولی حضا واستغفر اللہ لی و لکم و لیسال المسلمین والمسلمات والمسلمین والمسلمات والصلاة والسلام على سیدنا محمد